پہلے تعلیم سے مور دیے جاؤگے پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤگے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤگے اسلام علیکم میں آپ کے سامنے ایک بات پھر احمد نزوی اور مدہوی کلوالا کہ کس طرح گجرات میں ایک پری پلان نفرت کی جو ایک منڈی سجائی گئی ہے اور اس کے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک پولٹیکل فائدہ کس کو پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا آپ کو یاد ہوگا کس طرح سن دو ہزار دو میں گجرات موڈل دیا گیا تھا وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کرا گیا تھا اور پھر بھاری بہو مسے یہی تمام کے تمام خونی پنجے والے خونی کھیل کھیلنے والے ستہ میں ستہ دھاری بن کر بیٹھ گئے تھے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ گجرات میں سات مہینے بعد الیکشن ہے اور اس کی تیاری پوری زور و شور سے ہونی شروع ہو گئی ہے اور اس کے لیے ایک بار پھر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کی تیاری ہے جیسے آپ نے دیکھا احمد آباد میں ایک کشن نام کے لڑکے کو جس نے پہلے فیس بک پر رسالت توہین کی پوز ڈالی رسول پاک کو اسلام کو ٹارگیٹ کر کے گالیاں دی اور اس کے بعد بیس دن بعد اس کو کس طرح قتل کروا دیا جاتا ہے اور الزام لگایا جاتا ہے بھارت کے معصوم مظلوم مسلمانوں کے اوپر اور اس کے تاسیدے جوڑے جاتے ہیں ڈلی سے جس طرح مولانا قمر غنی کو اٹھایا جاتا ہے یہ اس والی بات کو درشاتا ہے کہ ایک بار پھر بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی جو تیاری ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور سیم ٹو سیم اتر پردیش میں جیسے آپ دیکھیں کہ مندر مسجد گائیں گوبر تیر تشول تلبات پر مسلمانوں کو کٹا گیا مسلمانوں کے خراب ادھرمیوں نے دھرم سنسس سجائی اور اس کا ریزلٹ آپ دیکھیں کہ ابھی تک اتر پردیش میں خاص کومنیٹی یعنی صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے اور اتر پردیش میں بھی کیونکہ الیکشن ہے اب گجرات میں بھی الیکشن ہے تو گجرات میں بھی گجرات موڈل دوبارہ سے بنانے کی تیاری ہے اور مسلمانوں پر وہاں پر شکنجہ کسنے کی تیاری ہے اور جس طرح گجرات کے گرہ منتری صاف آ کر کہتے کہ ہاں ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں گے یعنی ان لوگوں سے مراد ہے ہم سے بدلہ لیں گے مسلمانوں سے بدلہ لیں گے آپ سے بدلہ لیں گے آپ کے غیور نوجوانوں سے بدلہ لیں گے کسی بھی اسٹیٹ کا گرہ منتری ہے کسی بھی مرک کا گرہ منتری کس کام کے لیے رکھا جاتا ہے کونسی اس کو پوسٹ ملتی ہے کیا وہ صرف ایک خاص سمودائے کا گرہ منتری ہوتا ہے سیم ٹو سیم آپ اتر پردیش میں دیکھیں کہ اتر پردیش کے گرہ منتری کے بیٹے نے کس طرح کسانوں کو لکھین پر کھیری میں کچھلاتا اور سرکار نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا تھا ایکشن تو بہت دور کی بار ابباجان جو ہیں ان کے آج تک منترالے میں بنے ہوئے ہیں سیم ٹو سیم یہی گجرات میں کرا جا رہا ہے کہ گجرات کا گرہ منتری باقاعدہ کشن کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم قاتلوں سے انتقام لیں گے اور ایک بار پھر وہاں پر مسلمانوں پر ظلم کے پہاں ٹوٹنے چروع ہو گئے لیکن آپ کو گوڈی میڈیا یہ نہیں دکھائے گا کہ کس طرح وہاں مسلمانوں کی پروپرٹی کو لوٹا جا رہا ہے کس طرح ان کی دکانوں کو جلایا جا رہا ہے کس طرح احمد آباد میں آپ دیکھئے کہ نارے لگائے جا رہے ہیں وہاں بھی ادھرمیوں دوارہ ایک طرح کا نفرت کی منڈی سجائی جا رہی ہے جہاں پر اناؤنس کرا جا رہا ہے کہ ہم ملوں کو کٹیں گے ہم ان کے ہاتھ پیر کار دیں گے ہم ان کو یہ کر دیں گے ہم انہیں بھارت سے بھگائیں گے کون سا ملک ہے یہ کون سا سمیدھان لاغو ہوتا ہے اگر کسی بندے کا قتل ہوتا ہے تو ہم خود کہتے ہیں کہ کونسٹیٹوشل حق سے جو بھی رائٹس ہے جس طرح ہو وہ سمیدھان اس کو سزا دے یہ کون لوگ ہیں جو خود ہی سزا کی بات کرتے ہیں لیکن جب تبریس کی بات آتی ہے جب منیشہ بالمیکی کی بات آتی ہے جب آپ دیکھیں کہ رابیہ سیفی کی بات آتی ہے تو تب وہاں پر آپ کو انصاف نظر نہیں آتا وہاں پر یہ انصاف کرتے نظر نہیں آتے کیوں کیوں نہیں کرتے نظر آتے کیونکہ آپ لوگ کمزور پڑ گئے ہیں آپ لوگ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں جناب آپ بتائیے جب بھارت غلام تھا جب بھارت غلام تھا تو کیا ہم نے انگریز اس کو یہاں سے ناکو چنے چبوا کر اس وقت انٹرنیٹ تھا اس وقت ٹیلی پون تھے کچھ نہیں تھا اس کے باوجود ہم نے انگریزوں کو بھارت سے خدیڑا تھا آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ لوگ تمام کی تمام اپنی سہمتی اپنے پروٹس سوشل میڈیا پر کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھیں ہم دیکھ لیں گے جناب اس طرح نہیں ہوتا سوشل میڈیا سے آپ صرف اپنی آواز کو دور دور تک سرکولیت تو ضرور کر سکتے ہیں لیکن سوشل میڈیا سے آپ جنگیں جیت نہیں سکتے جنگیں جیتنے کے لیے آپ کو سڑکوں پر آنا ہوگا آپ کے اوپر آپ کی کومنیٹی کے اوپر یا دوسری کومنیٹی کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہا ہوگا آپ کو اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی قمر غنی صاحب مولانا قمر غنی صاحب جو ایک ارگنائزیشن چلاتے تھے تحریک فروغ اسلام باورپور کے پاس ایک جگہ ہے کردم پوری وہاں رہتے تھے کوئی خاص امیر نہیں تھے وہ مسلمانوں کے لیے بھی کام کرتے تو ظاہر سی بات ہے انسان اگر مسلمانوں کے لیے مسلمان کام کر رہا ہے تو یعنی وہ دبے پسکے کچلے لوگ ہیں اگر اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو سمیدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے طریقے سے اپنے اسلام کی بات کروں میں اسلام کو فروغ کروں اسلام کی اچھائیاں اسلام کے بارے میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اپنے دھرم کی بات کرتا ہے اور یہ والی بات میرا سمیدھان مجھے دیتا ہے بھارت کا سمیدھان مجھے دیتا ہے لیکن کچھ دن سے عجیب قسم کی ہوا چلے کہ جو بھی سمیدھان کی بات کرتا ہے جو بھی انسانیت کی بات کرتا ہے اس کو یا تو کچل دیا جاتا ہے یا اس پر یو اے پی اے لگا کر جیلوں میں بھر دیا جاتا ہے زیادہ دن پرانی بات نہیں ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب کو کس طرح ٹارگیٹ کرا گیا کس طرح ان کو میرٹ کی مسجد کے بعد اس وقت پکڑا جاتا ہے جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گاؤں مزفر نگر پھلت جا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے دیکھیں کس طرح عمر گوتم صاحب کو اٹھایا جاتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ خاص کومنیٹی کو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں بات یہ بھی ہے کہ آپ سمیدھان کو صرف ایک ہی کومنیٹی کے اوپر فرضی وارے سے ٹو یوز کرتے ہیں سارے کے ساری دپائیں آپ مسلمانوں کے لئے ٹو بناتے ہیں مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے آپ فوراں جیل بھیج دیتے ہیں اور پھر ان کو جیلوں میں سڑا کر بائزد بری کرنے کا ڈراما کرتے ہیں جب سوشل میڈیا پر آپ لوگ پوسٹ بھی کرتے ہیں تو کیا گودی میڈیا پر وہ پوسٹ چل رہی ہوتے ہیں کیا گودی میڈیا آپ کو سج دکھا رہا ہوتا ہے وہ تو آپ کو جہادی آلستانی پاکستانی بنا کر پورا کا پورا نریٹیو سیٹ کر دیتا ہے اور جب آپ کے رہنوے یا آپ کے نوجوان آپ کے لوگ جیلوں سے رہا ہوتے ہیں تو کیا اسٹریم میڈیا مافیاں مانگتا ہے کیا اسٹریم میڈیا وہ نیوز چلاتا ہے کیا ان لوگوں پر پھولوں کی بارش ہوتی ہے کیا ان کے قیمتی سال لٹائے جاتے ہیں نہیں جناب کچھ نہیں ہوتا ان کا سوشل بائیکوٹ الٹا ہمارا ہی سماج کر دیتا ہے تو اس وقت جو دیکھئے کہ بھارت میں پانچ سٹیٹوں میں الیکشن ہیں ابھی حال پلار میں اور چھے مہینے بعد دوسری سٹیٹ میں الیکشن ہونے والے اور جس طرح مسلمانوں کے ساتھ بربرٹا درندگی کی جاری ہے اس کی مثال آپ ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو بدنام کرا جارہا ہے کس طرح ایک بار پر مسلمانوں کو دہشتگرد بنا بنا کر جیلوں میں بھرا جارہا ہے اور کیونکہ سطہ میں ان کی سرکار ہیں اس لئے گجرات کے تاثیریں ڈلی سے جوڑے جا رہے ہیں اور ڈلی سے مولاناوں کی اٹھا پٹک ادھیڑ بند جاری ہے اتر پردیش سے جاری ہے گجرات سے جاری ہے جاری ہے تو جاری ہے آپ معلومات کریے آپ اٹھائیے ایٹیس والے آتے ہیں اٹھائیے آپ انکواری کریے لیکن یہ کیا ہے کہ آپ گجرات میں مسلمانوں کی پروپرٹی پھوک رہے ہیں اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ مسلمانوں کو گالی گلوچ کر رہے ہیں یہ کیا مطلب ہے کہ آپ مسلمانوں کیلئے ابحضر بھاشا یوز کر رہے ہیں آپ اسلام کیلئے ابحضر بھاشا یوز کر رہے ہیں کہ ان کو کٹو ملاؤ کے ہاتھ پہر کٹو ملاؤ کے ساتھ یہ کر دو ان کی بیٹیاں اٹھالو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ سمیدھان کا قتل ہو چکا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ خاموش ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت ایک بار پھر غلامی کی طرف جا رہا ہے اس وقت ستہ کی لڑائی کرسی کی لڑائی نہیں اس وقت انسانیت کی لڑائی ہے ہم سمیدھان بچانا چاہتے ہیں ہم انسانیت بچانا چاہتے ہیں ہم کسانوں کو بچانا چاہتے ہیں ہم جوانوں کو بچانا چاہتے ہیں ہم گلیتوں کو بچانا چاہتے ہیں ہم عورتوں کو بچانا چاہتے ہیں ہم اپنے غیون نوجوانوں کو بچانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ تمام لوگوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر آ کر اپنے خلاف ہو رہے ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی کہ جس طرح احمد آباد کو جلایا پھوکا جا رہا ہے خاص کر مسلم کومنٹی کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے اس پہ آپ لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے اور یہ آپ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے پوچھے گا کہ جب انسانیت پر ظلم ہو رہا تھا جب آپ کے اپنے کاتے جا رہے تھے جب بھارت میں سمیدھان بھی تھا تو آپ نے بھارت کے ان لوگوں کے لیے کیا آواز اٹھائی تھی کیا آپ نے بھارت کے ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا تھا کیا آپ بھارت کے ان لوگوں کے لیے جن کے مکان جن کی پروپرٹی کو لوٹا جا رہا تھا آپ ان کے سمرتھن میں اترے تھے پوچھا جائے گا آپ تمام لوگوں سے حساب لیا جائے گا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کیوں نہیں ان لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے میں بس یہی کہنا چاہتی اور کچھ لوگ بہت سارے لوگوں کو مجھ سے شکایت ہیں بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض ہیں اور میری پوسٹ پر لگتار گالیاں دے رہے ہیں کہ میں نے آر ایل ڈی کیوں جوائن کری یا آر ایل ڈی جوائن کرنے کے بعد شاید میں بدل جاؤں گی اور نیتاؤں کی طرح ہو جاؤں گی تو میں ان تمام لوگوں سے یہ والی بات بتانا چاہتی ہوں کیونکہ میں کسانوں کی آواز بنی رہی اور میں کسانوں کی آواز ہوں تو آر ایل ڈی جو ہے وہ راشتی لوگ دل پارٹی جو ہے وہ کسانوں کی پارٹی ہے کسانوں کی لئے کام کریں میں نے اس پارٹی کو سمرتھن دیا ہے سپورٹ دیا ہے ایمن نظی نے سمرتھن دیا ہے نہ تو اپنا زمیر بیچا ہے نہ اپنی زبان گیر بھی رکھی ہے میں جہاں بھی رہوں گی اسی طرح سوشل ایشو پر بات کرتی رہوں گی اسی طرح آپ کے ساتھ بنی رہوں گی اسی طرح بھارت کے سماج کے لئے بات کروں گی تمام کومیٹی کیلئے بات کروں گی میں صرف کسانوں کو سمرتھن دینے کیلئے اس پارٹی کو میں نے جوائن کرا نہ میں نے پارٹی سے کوئی پد مانگا نہ میں پارٹی سے کوئی ٹکٹ مانگا کچھ نہیں مانگا بس میں کسانوں کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ بھارت کا کسان جو بھارت کا انداتہ ہے وہ محفوظ رہے اس کے ایمیس پی مضبوط اور اتر پردیش میں اس بار کسانوں کے ہاتھ میں ستہ آ جائے تاکہ یہ اپنے ہونے والے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف خود ہی کچھ کر سکیں کیونکہ یہ ستہ سے باہر ہیں کسان ستہ میں نہیں رہتا اس لئے میں نے آرلڈی کو سمرتھن دیا ہے سپورٹ کرا ہے میں نے اپنا زمیر اور اپنی زبان گرمی نہیں رکھی ہے تو آپ تمام لوگوں سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز اگر آپ کو یہ غلط پہمی ہو گئی کہ ایمن لزبی ٹکٹ کے لالچ میں گئی ہے تو اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے میں نے کہیں سے کوئی ٹکٹ نہیں لیا میں کہیں سے کوئی الیکشن نہیں لڑ رہی ہوں میں آپ کی آواز اسی طرح بنی رہوں گی اسی طرح آپ کے ساتھ کڑی رہوں گی اسی طرح ہر ظلم کے خلاف چنگتی چنگھارتی رہوں گی اسی طرح آپ کو اویئر کراتی رہوں گی اور آپ تمام لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز بائیکوٹ کریں اسکریم چینل کا پلیز بائیکوٹ کریں گودی میڈیا کا یہ جو نفرت کی دکان ہے اور جس طرح راکیش ٹکیس صاحب نے سچ کہا ہے کہ یہ لوگ زہریلے بھاشن دیتے ہیں یہ قلم جو ہے ان کا بندوق کی نوک پر کام کرتا ہے آپ اس میڈیا کو بائیکوٹ کریں گے آپ یقین کرئے سماس سے خود ہی گندگی ساف ہو جائے گی یہ جو ناریٹیف سیٹ کرتے ہیں اور جن گاؤں میں سوچل میڈیا نہیں ہے موبائل میں انٹرنیٹ نہیں ہے وہ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں ڈش کے مادھم سے ٹی وی دیکھتے ہیں اور ٹی وی پر آپ کو پتا ہے کہ ٹی وی پر جتنا بھی یہ سٹریم چینل ہے جتنا بھی یہ گودی میڈیا ہے سوائے نفرت کے کچھ اور نہیں پروسہ تو آپ اگر بائیکوٹ کمپین چلائیں گے کہ کمپین چلائیے کہ گودی میڈیا کو بائیکوٹ کریے آج تک ہے جو بھی ان کے چینل ہیں بھگوہ چینل ہیں ان کو بائیکوٹ کروائی تو آپ یقین کریے ایلیکشن ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر ایلیکشن ای وی ایم سے ہی ہو رہا ہے تو گھوٹالے ضرور ہوں گے تو آپ پوری ڈیمانڈ کریے جہاں پر مشینیں رکھی جائیں وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے ہونے چاہیے تاکہ یہ لوگ بیمانی نہ کر سکے اور اپنے اپنے پولنگ بوت جہاں جہاں آپ لوگوں کے پولنگ بوت ہیں وہاں پر لگاتار نظر بنا کر رکھئے لگاتار کوئی بندہ چھوڑ کر رکھئے تاکہ یہ مشینوں میں ہیرا پھیری نہ کر سکے اور اگلی بار ڈیمانڈ کریے کہ ہمیں بیلٹ پیپر سے الیکشن چاہیے تاکہ بھارت کا کھوئی ہوا ردبہ بھارت کی کھوئی وی گریمہ بھارت کا کھوئی ہوا سمیدان بھارت کی کھوئی وی انسانیت اور بھارت کے کھوئی ہوا جو ایک گڑبندن ہے ایک اکتہ ہے جو سترنگی لوگ یہاں پر رہتے ہیں سترنگی مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان کو بچا پائے لائیو اچھا لگتا ہے اس کو شیئر کریے میری آواز کو دور دور تک سرکولیٹ کریے اور پھر بس میں یہ لاس میں یہی بولوں گی کہ یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو کوہرہ مچا دو تمام لوگوں کو لاس میں ایک بار پھر سترنگا سلام جے جوا جے قسام موسیقی